یہ کہانی ایک بڑے سے سپیس شپ کو دکھاتے ہوئے شروع ہوتی ہے جو دھرتی کی آبادی چوبیس بلین ہو جانے کے بعد انہیں کسی دوسرے گرہ پر لے جا رہا تھا جس گرہ کا نام ٹینیس تھا اس سپیس شپ میں ساٹھ ہزار یاتری ٹینیس گرہ پر جا رہے تھے سال تھا اکیس سو تریپن جب پرتوی پر کھانے کی بہت کمی تھی اب کہانی پریزن ٹائم کو دکھاتے ہوئے شروع ہوتی ہے جہاں ہم آئیپر سلپ چیمبر میں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو تڑپ رہا تھا یہاں میں آپ کو بتا دوں آئیپر سلپ ایک چیمبر تھا جس میں لوگوں کو رکھا گیا تھا ٹینیس پلانٹ پر لے جانے کے لیے اب وہ چیمبر اوپن ہوتا ہے اور اس میں سے ایک آدمی باہر آتا ہے اس کی باڈی پر کچھ عجیب قسم کا کیمیکل لگا تھا جو اس کی سکن کو سڑنے سے بچا رہا تھا کیونکہ وہ اس چیمبر میں کئی سالوں سے بند تھا وہ اپنی باڈی سے سب کیمیکل ہٹاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے وہاں کی لائٹ خراب تھی وہ ایک ایل ایڈی روڈ جلاتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا نام باور ہے اسے کچھ یاد نہیں تھا وہ وہاں موجود ہر چیمبر کو دیکھتا ہے اور اپنے ہاتھ پر ایک کیمیکل سکن ہٹاتا ہے اور اس کے ہاتھ پر ایک کوڈ لکھا تھا وہ جلدی سے اپنے کپڑے پہنتا ہے اسے ایک پیکچر ملتی ہے لیکن وہ کس کی ہے اسے کچھ نہیں یاد تھا وہ ایکزٹ کے پاس جاتا ہے لیکن لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں لوگ تھا وہ اپنی سیف کلین کر رہا تھا تب ہی وہاں کی جگہ ہلنے لگتی ہے باور در جاتا ہے وہ ایک شاند بیٹ پریئر کرتا ہے تب ہی ایک اور چیمبر اوپن ہوتا ہے اور اس میں سے ایک آدمی گرتا ہے باور اس کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے تم ایک ہائپر سلپ چیمبر سے اٹھے ہو اس آدمی کو سب یاد آ جاتا ہے وہ کہتا ہے ہماری ٹیم کہا ہے وہ سب ہی کہا ہے کیا یہاں صرف ہمی دو بچے ہیں وہ جلدی سے اپنی باڈی صاف کرتا ہے اور لوگ اپ میں دیکھتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے وہ لیوٹیننٹ پیٹن ہے جو ایک ٹیم کو ہینڈل کر رہا تھا وہ باور سے بتاتا ہے ہم ایلیزیم میں ہیں ایلیزیم اس سپیس شپ کا نام تھا پیٹن کمپیوٹر کے پاس پیٹتا ہے انہیں چالو کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک مشین گھوماتا ہے جس سے کمپیوٹر آن ہو جاتا ہے باور اور وہ دونوں کافی خوش ہو جاتے ہیں پیٹن کسی دوسری ٹیم سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن انہیں کوئی نہیں سنتا باور اسے اپنے ہاتھ کا سیمبل دکھاتے ہوئے کہتا ہے کیا ہم ٹیم فائب سے ہیں ٹیم فور اور ٹیم سکس کو ہمیں ضرور سننا چاہیے تب ہی وہاں ایک آواز ہوتی ہے مانو اوپر کوئی ہے اس پر پیٹن باور کے گلے میں ایک ڈیوائس لگاتا ہے جس سے وہ ایک دوسرے سے بات کر سکے پیٹن اسے اوپر بھیجتا ہے تاکہ وہ اسپیس شپ میں کسی دوسری جگہ جا سکے باور اوپر جاتا ہے اسے کچھ نہیں مل رہا تھا وہاں چاروں طرف اندھیرہ تھا اور موٹی موٹی وائرز تھی باور کہتا ہے یہاں ریاکٹر کام نہیں کر رہا اس لیے لائٹ نہیں آ رہی جس پر پیٹن کہتا ہے شاید تم ہمارے ٹیکنیکل انجینئر ہو باور کو آگے جا ایک راستہ دکھتا ہے وہ اس میں لیڈی روڈ جلا کر ڈالتا ہے لیکن وہ راستہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لی رہا تھا پیٹن سب کچھ اپنی سکرین میں دیکھ رہا تھا ہم دیکھتے ہیں باور آگے بڑھتا ہے اور اسے ایک راستہ ملتا ہے جس میں وہ گلدی سے گیٹ جاتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ پیر نہیں ہلا پا رہا تھا باور کسی طرح لائٹ چلاتا ہے اور اسے ایک ڈیٹ باڈی ملتی ہے باور پیٹن کو ریپورٹ کرتا ہے مجھے کوپر ملا ہے لیکن وہ مر چکا ہے باور وہاں سے آگے بڑھتا ہے اور وہ ایک گیٹ اوپن کرتا ہے اور باہر نکلتا ہے وہ پیٹن سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا آگے جب باور کو ایک آواز آتی ہے وہ چھپکے سے دیکھتا ہے وہ ایک لڑکی تھی باور اسے روکنے کے لیے آواز مارتا ہے اور پیچھا کرتا ہے لیکن وہ لڑکی گائب ہو جاتی ہے آگے جب اسے ایک ڈیٹ باڈی ملتی ہے جو بری طرح سڑ چکی تھی مانو اسے کسی نے فالا ہو وہ باڈی کو دیکھ ہی رہا تھا تب ہی وہی لڑکی اس پر اٹیک کر دیتی ہے اور کہتی ہے چھپ ہی رہو نہیں تو مار ڈالوں گی وہ باور سے اس کے شوز اتارنے کو کہتی ہے تب ہی وہاں کچھ لوگوں کے آنے کی آواز آتی ہے اور وہ لڑکی پھر گائب ہو جاتی ہے باور کھاڑا ہو ادھر ادھر دیکھتا ہے اور اس باڈی کو دیکھتا ہے جسے کسی نے اوپر کی طرف کھیچ لیا تھا ان لوگوں کو پاس آتا دیکھ باور بھی وہاں سے بھاگتا ہے اور آگے جا چھپ جاتا ہے باور باہر دیکھتا ہے اسے ایک عجیب سا کریچر نظر آتا ہے ان کریچر کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ یہ کوئی ایلین نہیں تھے اور یہ نہ تو باہر سے آئے تھے یہ اسی سپیس شیپ پر کئی سالوں سے رہ رہے انہی لوگوں کے پوروز تھے جو کسی انجائم کی وجہ سے کریچر بن گئے تھے اور اب وہ انہی لوگوں کے جان کے دشمن بن چکے تھے وہ انسانوں کو مار کر کھا جاتے تھے باور انہیں دیکھ جلدی سے چھپ جاتا ہے تبھی وہ کریچر اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن باور بچ جاتا ہے اور کریچر کوپر کی ڈیڈ باڈی لے جاتا ہے باور پیٹن کو سب کچھ بتاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں باور اپنے بچپن کے بارے میں سوچتا ہے جہاں وہ ٹیوی پر ٹینس پلانٹ کے بارے میں دیکھ رہا تھا پیٹن باور سے کہتا ہے اسپیر شپ کا سنتلن بگڑنے سے پہلے ہمیں ریاکٹر تک پہنچنا ہوگا باور باہر نکلتا ہے اور ایک سیکیورٹی لوکر تک پہنچتا ہے وہ اسے اوپن کرتا ہے جس میں اسے ایک گن ملتی ہے باور کہتا ہے کمپیوٹر کی مدد سے مجھے ریاکٹر تک پہنچاؤ وہ باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا ہم دیکھتے ہیں باور کسی طرح تھرڈ لیول تک پہنچ چکا تھا اب صرف دو لیول بچے تھے ریاکٹر تک پہنچنے کے لئے باور آگے بڑھتا ہے اسے پھر سے ایک باڈی ملتی ہے وہ اس کے پاس جا چیک کرتا ہے تب ہی وہ آدمی چلانے لگتا ہے باور اسے شانت کرواتا ہے اور نیچے اتارتا ہے وہ اس کے ہینڈ پر دیکھتا ہے کہ وہ ٹیم سکس سے ہے باور پوچھتا ہے تمہارے ٹیم کے باقی لوگ کہاں ہیں وہ آدمی گھبرایا ہوا تھا اور کہتا ہے تمہیں نہیں پتا یہاں کیا ہو رہا ہے وہ آدمی اپنی باڈی پر کپڑا لگاتا ہے تاکہ وہ کریچر اسے پکڑ نہ سکے باور ان کریچر کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے لیکن وہ اسے کچھ نہیں بتاتا اور کہتا ہے اگر وہ دکھے تو صرف بھاگو ابھی وہاں انہیں کریچر کے آنے کی آہت ہوتی ہے باور اس کی طرف گن پوائنٹ کرتا ہے لیکن وہ آدمی اسے بتاتا ہے اس گن سے کچھ نہیں ہوگا جان بچانی ہے تو بھاگو کہتا ہے کہ تب ہی وہاں وہ کریچر آہ اسے پکڑ لے جاتا ہے باور دیکھتا ہے وہ کریچر اس آدمی کو زندہ کھا رہے تھے تب ہی وہ اسے بچانے کیلئے گن ان پر چلا دیتا ہے لیکن وہ کوئی گن نہیں تھی وہ بس ایک شیلڈ کریٹ کرتی تھی جس سے کریچر باور کو نہیں چھو سکتے تھے باور کو وہ کریچر دیکھتا ہے اور چلاتا ہے جسے دیکھ باور وہاں سے بھاگتا ہے اور آگے جا اس کا پیر کسی چیز میں فس جاتا ہے وہ کریچر اسے اوپر کھیچتے ہیں تب ہی وہاں کوئی آتا ہے جو اسے بچا لیتا ہے وہ باور کا ہاتھ کا ٹیٹو دیکھتا ہے باور اسے تھینکس کہتا ہے اور بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس آدمی کی بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ آدمی اپنے ہاتھ کا سیمبل دکھاتا ہے جہاں ہمیں پتا چلتا ہے وہ کسان ہے جو ٹینیس پر فصل اگانے کے لیے جا رہا تھا اس کا نام مان تھا باور اسے کہتا ہے میں ریاکٹر کے پاس جا رہا ہوں میرا ساتھ دوتا کہ میں تمہیں اور باقی سب کو بچا سکوں مان ایگری ہو جاتا ہے دوسری طرف پیٹن ایکزیڈ کیٹ کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن توڑ نہیں پاتا اسے اوپر سے کسی کی آواز آتی ہے جس سے وہ دروازہ بند کر دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں باور وہاں سے کافی آگے آگیا تھا وہ ایک روم میں جاتا ہے جہاں اسے ایک بڑا سا گیٹ ملتا ہے وہ اس گیٹ کو اوپن کرتا ہے اور نیچے گرنے سے بچتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہاں بہت سارے کنٹینر تھے باور بار بار بچتا ہے تب ہی اس پر پھر سے وہی لڑکی اٹیک کر دیتی ہے اس پر باور اسے مارتا ہے اور لے کر نیچے گر جاتا ہے اسے بہت چوٹ لگتی ہے لیکن وہ لڑکی کسی طرح دوسرے ٹینک پر چلی جاتی ہے پھر وہ دوبارہ باور پر اٹیک کرتی ہے تب ہی مان اس پر اٹیک کرتا ہے اور وہ دونوں فائٹ کرتے ہیں باور انہیں لڑتا ہوا دیکھ اپنی گن چلا دیتا ہے جسے وہ دونوں رک جاتے ہیں باور کہتا ہے اگر ہمیں بچنا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹیم کی طرح کام کرنا ہوگا جس پر وہ دونوں ایگری ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں وہ آگے جاتے ہیں اور ایک سیکیورٹی گیٹ پر رکھتے ہیں باور اس لڑکی سے اس کا نام پوچھتا ہے وہ اپنا نام نادیا بتاتی ہے تب ہی انہیں کریچر کی آواز سنائی دیتی ہے جو ان کی طرف بڑھ رہے تھے نادیا گیٹ اوپن کرتے ہیں کی کوشش کرتی ہے وہ کریچر ان کی طرف پہنچ ہی گئے تھے تب ہی باور اپنی گن چلا دیتا ہے جس سے انہیں تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے تب ہی گیٹ اوپن ہو جاتا ہے اور وہ بچ کر اندر چلے جاتے ہیں اس جگہ کو دیکھتے ہیں سب سے زیادہ وہاں پہ لائٹ تھی باور نادیا سے کہتا ہے کون ہیں یہ لوگ نادیا بتاتی ہے ان لوگوں کو میں نہیں جانتی اگر بچنا ہے تو بھاگو وہ انہیں کسی طرح کی لیب میں لے جاتی ہے دراصل اس جگہ پر نادیا رہتی تھی اور بہت دنوں سے وہیں سروائیب کر رہی تھی نادیا بتاتی ہے جب وہ چیمبر سے اٹھی تب اس کے ساتھ پانچ لوگ تھے اور وہ سب ہی سائنٹسٹ تھے لیکن وہ کریچر ایک ایک کر کے سب کو کھا گئے وہ بتاتی ہے ٹینیس پلینٹ پر پہنچ کر وہاں انسیکٹ کو جیون دینا ان کا مشن تھا پھر ہم دیکھتے ہیں وہاں لاکھوں کی یونٹ میں ٹیسٹ ٹیوب رکھی تھی جس میں الگ الگ قسم کی جیو تھی اور جانور بھی تھے نادیا بتاتی ہے جب میں اٹھی تھی تب مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا وہ باور کو کچھ کراس شوپ پر دیتی ہے کھانے کو اور وہ نکلتے ہیں دوسری طرف پیٹن کو ہم دیکھتے ہیں جسے ہوش آتا ہے وہ کافی دیر سے بہوش تھا وہ اوپر جاتا ہے جہاں اسے وائر کے بیچ ہلچل دیکھتی ہے تبھی اسے ایک ہاتھ نظر آتا ہے جس میں ایک لڑکا تھا وہ اسے باہر نکالتا ہے اور اس کا نام پوچھتا ہے وہ لڑکا اپنا نام گیلو بتاتا ہے پیٹن اسے کہتا ہے تم کہاں سے آئے ہو گیلو اسے بتاتا ہے میں بریج سے آیا ہوں جہاں سے اسپیس شپ کو چلایا جاتا ہے پیٹن پوچھتا ہے باقی سب کہاں ہے سب ٹھیک تو ہیں گیلو اس کا کوئی جواب نہیں دیتا پھر ہم دیکھتے ہیں باور نادیا اور مان ہائپر سلپ چیمبرز کے پاس پوچھتے ہیں جہاں بہت سارے چیمبر تھے کچھ تو کھلے ہوئے تھے اور کچھ بند تھے جن میں انسان تھے باور نادیا سے کہتا ہے کیا یہاں میری وائف ہوگی نادیا کہتی ہے یہاں وہ کریچر ہمارا شکار کر سکتے ہیں شاند رہو اور ساتھ چلو وہ چپ چپ آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں مان ان کے پیچھے نہیں آتا وہ کسی چیچ کو بڑے دھیان سے دیکھ رہا تھا نادیا باور سے کہتی ہے آگے چلو نہیں تو وہ کریچر ایک ایک کر کے ہمیں مار دیں گے اس کی پرواہ مت کرو وہ آگے بڑھتے ہیں تب ہی باور نیچے گر جاتا ہے نادیا اسے دیکھتی ہے اور آگے بڑھتی ہے اور وہ بھی نیچے گر جاتی ہے باور ایلی ڈی لائٹ چلاتا ہے اور وہاں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ہڈیاں پڑی ہیں کافی سارے لوگ مر گئے ہیں وہ دونوں کسی گندے سے پانی میں گرے تھے تب ہی وہاں ایک کریچر آ جاتا ہے جو انہیں ڈھونڈتا ہے نادیا جلدی سے ایلی ڈی لائٹ چھپا دیتی ہے وہ کریچر ادھر ادھر دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے باور ہمت کر باہر آتا ہے اسے وہاں کچھ نظر آتا ہے تب ہی اس کی نظر اندھیرے پر پڑتی ہے جہاں ایک کریچر بیٹھا تھا وہ ٹورچ اس کی طرف کرتا ہے کہ تب ہی وہ کریچر اس پر حملہ کر دیتا ہے جسے باور ایک چیمبر میں لوگ ہو جاتا ہے نادیا اس کریچر پر اٹیک کرتی ہے لیکن وہ گائب ہو جاتا ہے نادیا ادھر ادھر دیکھتی ہے تب ہی وہ کریچر اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے بہوش کر دیتا ہے تب ہی باور باہر نکلتا ہے اور اسے لڑتا ہے لیکن وہ کریچر اسے بھی مار کر گرا دیتا ہے پھر ہم مان کو وہاں دیکھتے ہیں جو کریچر کی کھوپڑی میں کھنجر سے وار کرتا ہے لیکن اسے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا وہ دونوں فائٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اسی سمیں وہ تینوں اس کریچر کا ایک ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور اسے مار ڈالتے ہیں وہ شانتی سے کھڑے ہوتے ہیں تب ہی ان کریچر کا مکھیاں انہیں دیکھتے ہیں اور وہ شور مچا دیتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے وہاں بہت سارے کریچر آ جاتے ہیں نادیا بھاگنے کو کہتی ہے وہ سب ہی وہاں سے بھاگتے ہیں اور آگے جا ایک ہائپر سلپ چیمبر اوپن ہوتا ہے جس میں ایک لڑکا تھا وہ کریچر ان کا پیچھا چھوڑ اسے کھانے لگتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں وہ تینوں کسی طرح ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں انہیں ایک آدمی ملتا ہے جو لائٹ آن کرتا ہے اور کہتا ہے گھبراو مت میری اجاجت کے بینہ وہ اندر نہیں آسکتے باور کہتا ہے نیچے آؤ اور ہم سے بات کرو وہ آدمی کہتا ہے میرا نام ایڈی ہے اور میں اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کرتا وہ کہتا ہے تم کہاں جانا چاہتے ہو باور کہتا ہے ہم ریاکٹر تک جا رہے ہیں جس پر ایڈی انہیں کہتا ہے کچھ کھاتے ہوئے جاؤ وہ ان کے لئے سوپ بناتا ہے اور انہیں سوپ پینے کو دیتا ہے جسے پی وہ سبھی بھی ہوش ہونے لگتے ہیں پھر ہم کچھ تیر بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں وہ الپے بندے ہوئے تھے اور وہ ایڈی کو دیکھ رہے تھے جو کافی دنوں سے بھوکا تھا اور وہ انہیں کھانے جا رہا تھا نادیہ کہتا ہے ہمیں چھونا بھی مت تب ہی ایڈی اس کے سائیڈ میں ایک نکیلی سی چیچ چبھا دیتا ہے جس پر باور اسے اپنی باتوں میں فساتا ہے اور کہتا ہے ہمیں مار کر تم کتنے دن تک جی سکتے ہو شاید ایک یا دو ہفتے بس لیکن ہم اگر ریاکٹر کو چالو کر دیتے ہیں تو شاید ہم اپنا پورا جیون سکون سے بٹا سکتے ہیں ایڈی کہتا ہے میں تم پر کیوں بھروسہ کروں باور کہتا ہے اگر نہیں کیا تو صرف ایک گھنٹے بعد مارے جاؤ گے کیونکہ یہ جگہ فٹنے والی ہے اور ہم سب کو اس شپ کو بچانا ہوگا ایڈی مان جاتا ہے اور انہیں کھول دیتا ہے باور ایڈی سے اس کا ریڈیو مانگتا ہے اور پیٹن سے کنیکٹ کرتا ہے پیٹن بتاتا ہے تمہیں جلدی سے ریاکٹر تک پہنچنا ہوگا ہمارے پاس جیادہ ٹائم نہیں ہے صرف 47 منٹ بچے ہیں پیٹن انہیں جلدی سے پہنچنے کے لیے ایک شارٹ کٹ بتاتا ہے اور وہ آگے جاتے ہیں اور ریاکٹر تک پہنچ جاتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں گیلو پیٹن سے بحث کرتا ہے اور کہتا ہے ہم یہاں لوگ ہیں وہ لوگ باہر ہیں باور تمہیں بچانے تک نہیں آیا اس پر بھروسہ کیسے کریں پیٹن کہتا ہے مجھ سے بحث مت کرو اور شانت رہو گیلو گسے سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں باور آگے بڑھتا ہے ریاکٹر کی طرف پریچ کی آواد سے وہاں سو رہے کریچر جگ جاتے ہیں وہ بہت سارے تھے باور گر جاتا ہے اور نیچے لٹک جاتا ہے بریش ٹوٹنے والا ہوتا ہے لیکن مان اسے پکڑ لیتا ہے نادیا کسی طرح بھاگ کر ریاکٹر تک پہنچ جاتی ہے اور اس کا کور اوپن کرتی ہے دوسری طرف پیٹن گیلو سے بحث کر رہا تھا اور ہم دیکھتے ہیں گیلو اتنا غصہ کرتا ہے کہ جیسے وہ بھاگل ہی ہو گیا ہو وہ پیٹن کی گردن پر ایک انجیکشن گن رکھتا ہے اور اس کا چیمبر اوپن کرنے کو کہتا ہے پیٹن چیمبر اوپن کرتا ہے اور گیلو اندر جاتا ہے جس پر ہم دیکھتے ہیں پیٹن اسے چیمبر میں لاک کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں باور بڑی ہی سافدھانی سے نیچے اترتا ہے اور وہ ایک سائیڈ چا اپنی باڈی پر وہاں رکھا ویسٹ کلوٹ لپیٹتا ہے وہ اپنے ہاپ کو اچھی طرح کور کر لیتا ہے وہ کسی طرح بچ بچ کر آگے بڑھ رہا تھا مان بھی اب اس بریج کو زیادہ سنبھال نہیں سکتا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں ایڈی کے ہاتھ سے ایک ٹارچ نیچے گٹ جاتی ہے اور وہ گریچر کھڑے ہو جاتے ہیں پر باور کی طرف بڑھتے ہیں ان کا دھیان بھٹکانے کے لیے مان وہ بریج چھوڑ دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں باور جلدی جلدی اوپر جاتا ہے وہ اوپر جا ریاکٹر کو آن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ریاکٹر آن ہو جاتا ہے جس سے وہاں سبھی کریچر مارے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں وہاں لائٹ آ جاتی ہیں پیٹن بہت خوش ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں بچے ہوئے کریچر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں سب ادھر ادھر ہو گئے تھے ہم مان کو دیکھتے ہیں اور نادیا اس کریچر سے بچ کر بھاگتے ہیں اور ایک گیٹ میں لوک ہو جاتے ہیں پھر ہم مان کو دیکھتے ہیں جسے وہیں ایک کریچر کا بچہ دیکھتا ہے وہ اسے مارنے والا تھا لیکن رک جاتا ہے تب ہی وہ لٹل کریچر اس کے گلہ کارڈ دیتا ہے اور مان مارا جاتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے گیلو چیمبر سے باہر آ جاتا ہے اور پیٹن سے فائٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں مار ڈالوں گا تمہاری وجہ سے میں فس گیا تھا فائٹ کرتے کرتے دونوں کا ٹیٹو ایک ساتھ ہو جاتا ہے جسے گیلو پیٹن کی باڈی میں آ جاتا ہے اور پیٹن کو کنٹرول کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں ایڈی آتا ہے جو انہیں اپنے بارے میں بتاتا ہے تب ہی گیلو اس کی آئے میں گن انجیکٹ کر دیتا ہے جسے ایڈی وہی مر جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں باور اور نادیا دوسرا گیٹ کھول لیتے ہیں اور وہاں سے بھاگتے ہیں وہ کریچر ابھی بھی ان کے پیچھے پڑے تھے وہ دونوں بھاگتے ہوئے پیٹن تک پہنچ جاتے ہیں نادیا پوچھتی ہے پیٹن نے اسے کیوں مارا باور سمجھتار تھا وہ سمجھ جاتا ہے اسے پیٹن نے نہیں مارا وہ آگے جاتے ہیں ان کی نظر لیٹینن پیٹن پر پڑتی ہے باور اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو اور تم نے پیٹن کی باڈی پر کیوں قبضہ کیا وہ بتاتا ہے میں گیلو اور میں تم سے پہلے اس جہاج پر آیا تھا باور کہتا ہے جب لینڈنگ کا لاس سگنل ملا تھا تب تم جگہ ہوئے تھے تم نے کسی کو انفارم نہیں کیا جس کی وجہ سے آج ہم فز گئے ہیں اور کافی لوگ مارے گئے ہیں گیلو کہتا ہے تمہیں یہ سب کیسے پتا باور کہتا ہے مجھے سب پتا ہے وہ گیلو یعنی جو اب پیٹن کی باڈی میں تھا اسے مارتا ہے اور اس کا ایک دھات اکھار دیتا ہے نادیا اسے بلا کچھ دیکھنے کو کہتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ کسی اسپیس میں نہیں بلکہ گہرے سمندر میں تھے جہاں بہت سارے عجیب سمندری جیف تھے باور پیچھے جاتا ہے اور تب ہی پیٹن اس پر حملہ کر دیتا ہے اور بیہوش کر دیتا ہے نادیا آ اسے بچاتی ہے اور وہ نادیا کو بھی مارتا ہے تب ہی باور اٹھتا ہے اور اپنی گن چلا دیتا ہے جس سے وہاں کا گلاس کریک ہو جاتا ہے باور جلدی سے نادیا کو بچاتا ہے اور نیچر جا ایک چیمبر میں لے کر جاتا ہے وہ کریچر ابھی بھی ان کے پیچھے پڑے تھے تب ہی باور چیمبر ریلیس کر دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ سمندر سے ہوتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھتے ہیں باور ایک LED لائٹ جلاتا ہے چیمبر میں پانی بھر رہا تھا وہ نادیا کو آکسیزن ماسک دیتا ہے اور کہتا ہے ساس لو لیکن وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور ہم دیکھتے ہیں وہ کافی تیجی کے ساتھ اوپر آتے ہیں جہاں ان کا چیمبر اوپن ہو جاتا ہے وہ نادیا کو اٹھاتا ہے اور اسے ہوش آ جاتا ہے وہ دونوں خوش تھے وہ دیکھتے ہیں چاروں طرف سے چیمبر اوپر آ رہے تھے ان میں لوگ تھے جو جندہ ہیں اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے ان کی سپیس شپ ٹینیس پر ایک سمندر میں لینڈ ہوئی تھی وہ سبھی لوگ اتنی دیر سے سمندر کے اندر تھے اور ٹینیس پلانٹ پر انسان کا یہ پہلا دن تھا جو بلکل ارد کی طرح تھا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی ختم ہو جاتی ہے دوستو چینل پر نئے ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا تھانکیو فور واجنگ